محمد ملتیر قرباء محمد ملتیر والوں کا مددگار بھی ہے اور ملین بھی تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قعبہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین پرگرام گلہائی نات ہے میں اس پرگرام کی میزبان ہوں میرا نام ہے سہر آزم ناظرین سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی جان اس کے مال اور اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اور حقیقت بھی یہی ناظرین کے ایمان اس وقت تک پرسمر نہیں ہو سکتا جب تک سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں صداقت نہ ہو ناظرین دنیاوی معاملات میں گھرے ہوئے ایک شخص کے لیے اگرچہ کسوٹی مشکل تو ہے لیکن حقیقت بھی یہی ہے ناظرین کے جو اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہی ایمان کی تکمیل کو پا لیتا ہے چند اشار پیش کر کے میں ہمان کے جانے بڑھوں گی کہ دلوں میں عشق محمد اگر نہیں ہوتا دعائیں لاکھ کرو کچھ اثر نہیں ہوتا اور جو ان کے نقشے کفے پا کو دھونڈ لیتا ہے جہاں میں اس سے بڑا دیدہور نہیں ہوتا اور آخری بات کے کٹے ہوئے ہیں جو حب نبی کے موسم سے کٹے ہوئے ہیں جو حب نبی کے موسم سے یہ وہ شجر ہیں جن پر سمر نہیں ہوتا یہ وہ شجر ہیں جن پر سمر نہیں ہوتا اور دعائیں لاکھ کرو کچھ اثر نہیں ہوتا بڑھوں گے پرگرام گلہائی نات میں موجود میری آج مہمان ساناکھوان کی جانب اور یقین بہت تیزی سے اپنا نام بنا رہی ہیں بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہی ہیں آپ سب کو ان کی آواز بہت زیادہ پسند آ رہی ہے ہم نے آج اپنے پرگرام میں نے مدود کیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فضا مقتون اسلام علیکم فضا ہم نے آج اپنا پرگرام کا آغاز کریں گے پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے سیدہ فضا مقتون یا اللہ اللہ ہوں یا اللہ اللہ ہوں یا اللہ اللہ یا اللہ کہ تُو ہی مالک بہاروبر ہے یا اللہ تُو ہی خالقِ جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ 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 کہ تُو عبدی ہے تُو عزلی ہے تیرا نام علی مولی ہے تُو عبدی ہے تُو عزلی ہے تیرا نام علی مولی ہے زاد تیری سب سے بجتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ کہ یہ دنیا جب پانی کو ترسے جم جم رم جم برخابر سے یہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برخابر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جم رم جم بارش برسے اور ناظرین حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے یقیناً وہ ایک ہی ہستی ہے میرا اور آپ کا رفت اور بہت امدگی کے ساتھ آپ نے حمد تعالیٰ پیش کی بلا تاخیر بڑھوں گی ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے کہ دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں جاں تمہارے لئے دہن میں زبان زبان تمہارے لئے بدن میں جاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنی دو جہاں تمہارے لئے اگلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے اور الفاظ بہ رہی ہیں دلیلوں کی دھار پر الفاظ بہ رہی ہیں دلیلوں کی دھار پر چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے اور احمد رضا خان کا ماشاءاللہ بہت ہی امدہ اور ہر بار جب بھی اس کو سنتے ہیں ایک تازگیہ کا احساس ہوتا ہے ایک چاشنیز کی وارفہ ہمیشہ یہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑی امدگی سے پڑھا تو اگلا آپ نے کیا کلام منتخب کیا ہے ہمارے پرگرام کے لئے وہ پیش کر دی دلالفت سرکار بسانے کے لئے ہے دلالفت سرکار بسانے کے لئے ہے جاپ کی حرمات میں لٹانے کے لئے ہے جاپ کی حرمات میں لٹانے کے لئے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی گمبد کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گمبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لئے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لئے ہے جاپ کی حرمات میں لٹانے کے لئے ہے اور ہم امتی ان کے ہے تو کیسے رہے محروم ہم امتی ان کے ہے تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لئے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لئے ہے جاپ کی حرمات میں لٹانے کے لئے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے یہ تیری طلب اور بڑانے کے لئے ہے یہ تیری طلب اور بڑانے کے لئے ہے جاپ کی حرمات میں لٹانے کے لئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سرور حسین نقش بندی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام اور ان کی بہن ملک پاکستان کا نام پر نام محترمہ ہینا نصراللہ قان کا پڑھا ہوا یہ کلام اور ماشاءاللہ آپ نے بھی اس کو بڑی اندلگی کے ساتھ پڑھا اور جو اپنی ایڈیشن کی اس میں وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے آواز میں بڑی خوبصورت لگی تو جاؤں گی کہ آپ کے خوبصورت آواز میں ہم ایک آخری کلام آپ کی جانب سے پرگرام میں شامل کر لیں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہے ہجک موجی بلا کی راہ ہمیں ہاں مدینہ ہے کہ زمانہ دھوپ ہے اور اچھا ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں کہ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شاہب مدینہ ہے ہے کہ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شاہب مدینہ ہے اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد ہے کی غلامی کا شرف بجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے حج موج بلا کی راہ ہمیں مدینہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ خوش رہیے بہت ہی امدہ پڑھنے نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں اور مزید نام بنائیں گے مگر محنت اسی طرح جاری رکھی گا ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ تو بس یہی تک آئندہ پروگرام میں ایک اور مہمان ساناقوان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اپنی میزبان سہر آزم کو اجازت دیجئے گا مگر پروگرام گلہائے ناد کا اقتتام حضب دستور ناد پر ہی کریں گے اپنی جانب سے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ میرا جوالی میرا جوالی اے آقا من میں بنساؤں تو اسے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولاریں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں سلاللہ سلاللہ علام محمد سلاللہ سلاللہ علام محمد تیرے ہی نور سے پہلے ہے روشی چانداروں نے تجھ سے پائی ہے چاندنی حسن یوسف کا تیرے سامنی ماند ہے اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد خالق کو یاد جب محبوب آئے جبرمی لے کر براغ آئے براغ آئے خابی راحت میں امی خانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا بی بی آمنہ کا جایا کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد